دوستو میں رنسنگ پوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم اپ او نیو جس سمیں جو آپ کو میڈلز نظر آ رہے ہیں یہ میڈلز ہیں جیک کمار سرما جی کے گھر ہمیں اس میں پہنچے ہیں جو کی جیک کمار سرما جی سے بات چیت بھی کریں گے اور تمام باتوں سے آپ کو روبرو کروائیں گے پھر حال بات کریں ان کی اچیومنٹس کی ماسٹر ایتھلیٹس چیمپینسپ جو نیشنل کی ہوئی اس میں لگاتار میڈل پہ میڈل میڈل پہ میڈل لے کر کے جیک کمار جی نے ہسار کا نام روشن کیا ہے تو بات چیت کریں گے ان سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے دنوازی تو جو اچیومنٹس کی بات کریں تو بہت سارے میڈل آپ کو گلے میں نظر آ رہے ہیں جیک کمار جی جو کی حالی کے اندر گوہ کے اندر ماسٹر ایتھلیٹ چیمپینسپ ہوئی اس کے اندر پانچ گولڈ چیار گولڈ اور ایک سیلور میڈل چیار گوہ کے اندر ماسٹر ایتھلیٹ ایتھلیٹ چیمپینسپ ہوئی اس کے اندر جو نیشنل کے اندر چھت تین گولڈ ایک براؤنج اور ایک سیلور میڈل لے کر کے پہنچے ہیں تو پہلے تو آپ ہمارے درسکوں کو اپنا پریچھے پورا کرا کمار سرما ہوں اور یہ میڑا گراؤنڈ شکٹری سار میں رہتا ہوں اور یہ ایتھلیٹک چیمپینشپ کا میرے کو کافی سوک ہے دوڑنے کا اور یہ ابھی گوہ کے اندر پیسیفیک ماسٹر نیشنل ایتھلیٹک چیمپینشپ دوزار تیز ہوئی تھی وہاں پر ہمانے چار گولڈ میڈل اور ایک سیلور میڈل وہاں پر پرابت گیا ہے اس میں دو سو میٹر دوڑ میں چار سو آٹھ سو ان دوڑوں میں اور ایک پندرہ سو میٹر دوڑ میں یہ گولڈ میڈل اور ایک اس میں اڈل ریس کے اندر سیلور میڈل پرابت کیا اور یہ سوڑہ تاریخ سے انیس فروڑی تک یہ ابھی ہمارے کرچترہ کے اندر پورت نیشنل ماسٹر ایتھلیٹک چیمپینشپ ہوئی ہے یہ کل ہی سماپ تو یہ ہے تو اس کے اندر میں نے چار سو میٹر دوڑ کے اندر گولڈ میڈل لیا ہے اور تین سو میٹر ڈل کے اندر بھی گولڈ میڈل لیا ہے اور چار گناہ میں چار سو میٹر ریلے ریس میں گولڈ میڈل لیا ہے تین گولڈ میڈل ہیں اور اٹھ سو میٹر دوڑ کے اندر یہ سیلور میڈل ہے اور ایک چار گناہ میں سو میٹر ریلے ریس کے اندر تھرڈ پوزیشن یعنی کی برونز میڈل یہ پرابت کیا ہے تو ٹوٹل یہاں سے میں پانچ میڈل جیت کے لیا ہوں کل ہی شام کو وہاں پر وہاں سے آیا ہوں گھر پر پانچ میڈل وہاں سے جیتے ہیں اور پانچ گواہ سے جیتے ہیں جی تو بہت بہت بدائی پہلے تو ماسٹر ایتلیٹ جیک کمار سرما جی کو جو کی لگاتار ایک مہینے میں دس میڈل جو ہے اپنی قابلیت سے اور اپنی دوڑ کے بلبوتے جو ہے جھٹک لیے ہیں اور جیسے کی پورا پریوار یہاں پہ نظر آ رہا ہے پڑوسی بھی نظر آ رہے ہیں اور جو بدائی پہ بدائی دینے کے لیے یہاں لوگ پہلے بھی بہت سارے آ چکے ہیں تو بات چیت کریں گے ان سے نوستکار جی پہلے تو نام بتا دی میرا نام جی بستی نام ہے تو کیا کہنا چاہیں گے جو جیک کمار جی اچیومنٹ لگاتار بڑھا رہے ہیں اتنے میڈل جو کی لے کر کے آ رہے ہیں میں تو یہ کہنا تھا جی اس کا بہت کھیل کے پر کافی جنون ہے یہ تو ان کو دیکھ کر کے بہت سارے بجرگ بھی دوڑ لگاتے ہیں ساتھ میں ہاں جی ہاں دوڑ لگاتے ہیں میری بھی 68 عمر ہوگی تھی میں بھی پچھلے سال گرلٹو میٹریشن کی بدولت لیا ہے تھا اب میرے پھر تھوڑا ایکشننٹ ہوگا ٹھوڑے نہیں تو دو چار ہو سکتا ہے میرے بھی ابھی اور یہ دیوا دیتا تو جیک ممار جی کی بدولت آپ دیکھ رہے ہیں عمر کی بات کریں تو کتنی عمر ہوگی جیک ممار جی میری جی ساٹھ سال کی عمر ہوگی جی اچھا تو ساٹھ سال میں بھی دوڑنے کا پورا ہندہ رکھتے ہیں ہاں جی ہاں جی عمر بچپن سے میرے کو کھیلوں سے سوک ہے بچپن میں میں پہلے سکول لیول میں اوکی کا بہت اچھا پھلے رہا ہوں اس کے بعد یہ کولیج میں پڑھنے لگیا چوٹو رام پول ٹیکنی کالیج رو تک میں تو وہاں پر بھی میں اپنے کولیج کا بیسٹر لیٹ رہ سکیا ہوں رو تک کے اندر پڑھائی کے دوران تو بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو کس سرویسیز میں رہے ہیں میں پہلے جی یہی تھا اس کے بعد پھر یہ پرموسن ہوگی تک ایس ڈیو سے میں ریٹائر گیا ہوں اور ایس ڈیو پبلک ایل سے جی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ریٹائر لائپ اپنے یہاں اسار میں بیڑا گراؤنڈ سکٹر میں انجوائے کرنا ہوں اپنے پریوار شمید اور بچے ہمارے باہر ہیں اور اچھا ویل شیٹل پریوار ہے اور ابھی چار سال سے ساڑھے چار سال سے میں نے یہ کھیل دوبارہ شروع کرے ہیں اور اس میں جب پریوار ویل شیٹل ہو گیا تو یہ شروع کرے ہیں تو ابھی اس میں میں اب تک مطلب ستر سے زیادہ میڈل یعنی پرابت کر لیے اس میں انٹرنیشنل میڈل بھی ہیں راشترستر کے بھی ہیں اور راجستر کے اریانہ سٹیٹ کے بھی ہیں تو کل ستر سے زیادہ میڈل پرابت کرے ہیں دس یہ میں نے ابھی اپنا یہ پیند رکھے ہیں باقی اور میڈل یہاں پر یہ لگے ہوئے اندر شوکیش کے اندر اور یہ ٹروپیاں لوگ سمانت کرتے ہیں بلا کر کے برامن سبانہ بھی کئی بار سمانت کر سکے اور دوسری سنستائیں انہوں نے بھی کئی بار سمانت کر یہ ٹروپیاں ہیں یہ سمانت کی ٹروپیاں تو بات کریں جائے کمار جی کھیل کی جو اس عمر میں آپ کھیل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ایکسرسائز کریں اور وہ اپنے پورے شریر کا دھیان دیتے ہیں تو جو یوہ آج کی نسے کی طرف اگر سر ہو رہا ہے ان کو کیا سندگی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا بھائی نسے کی طرف چھوڑ کر کے نسے کو اور اپنے کھیلوں کی طرف یہ لگاؤ اس سے مانسی وکاس ہوتا ہے اور ساری رکھ وکاس بھی ہوتا ہے اور مطلب سمیہ کا صدوپیوگ بھی ہوتا ہے اور جب ہم گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں تو کوئی کسی پرکار کی ٹینسن نہیں رہتی اور نسے سے بھی یہ کھیل ہمارے کو دور رکھتے ہیں کیونکہ جب نسے سے دور ہوگے تب اس طریقے اندر سٹیمنا بڑھے گا اور سٹیمنا بڑھے گا تب ہی کھلاری جو اپنے میدان کے اندر مارا ماری کرے گا میڈل جیت کر کے لے کے آئے گا تو میرا کہہ رہا ہے جو نئی جنریسن ہے جوانوں سے نوجوانوں سے بھائی آپ نسے سے دور ہو اور کھیل لوگے فیلڈ کے اندر یہ آؤ تاکہ آپ ساری روپ سے اور مانسی روپ سے دونوں روپ سے آپ مجبوط ہوسکو چلو بات کریں جائی کمہر جی سے اور جو جائی کمہر جی کی مسیج ہے ان سے بھی بات کریں گے پہلے تو بہت 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 آئی آپ کو بھی یہاں جی آپ کو بھی بہت 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 آئی میں نے رملہ سرما ان کی مسیج ہوں تو میرے ایس بینڈ کو دوڑنے کا بہت زیادہ سوک ہے اور ہم نے بھی بچوں نے ان کو پری چھوڑ رکھا بلکل دوڑنے کے لیے ان کی ڈائیٹ کا پورا دیان رکھتے ہیں اور سواستے کا پورا دیان رکھتے ہیں اور ان کے اندر کسی پرکار کی کوئی بھی لت نہیں ہے چائے پیتے تھے وہ بھی چھوڑ دی کھلوں کے وجہ سے دودھ ہی پیوں گا چائے سے نقشان ہوتا ہے سٹیمینا لوج ہوتا ہے تو ان کا کافی رجان ہے کھلوں کی طرف تو جیسے کہ ہمیں پہلے بھی کئی بار میڈل لے کر کے آپ سے بات چیت کریں تو ڈائیٹ کی بات کریں تو آپ ان کی ڈائیٹی سین ہے پوری ڈائیٹ کا دیان رکھتے ہیں تو کیا کیا کھلاتے ہیں ان کو میں ان کو ڈرائی فروٹس فروٹس جوس دودھ گھی جیسے مطلب ان کا دیکھتے ہوں کہ اس ٹائیم کیا دینا ہے ہر چیز کا دیان رکھتے ہوں بار چلے جاتے ہیں تو بیکنے سے جاتے ہیں اس حساب سے پھر ان کی ڈائیٹ پر میں تھوڑا اور دیان دیتی ہوں تو اس لیے پہلے گوہ گئے تھے گوہ کے بعد پھر ہم گھومنے چلے گئے وہاں سے آتے ہیں یہ کرچہ تر چلے گئے تو یہ کافی ان کا کھیلوں کے پرتیبل کی بول رہی تھی میں تو بھی تھکے ہو گئے اس کو چھوڑ دو لیکن یہ کوئی بھی موکات سے جانے نہیں دیکھتے تو یہ کھیلے گئے اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ اور ہر جگہ جاتے ہیں وہاں سے میڈل جیت کے ہی آتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں آئی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں جیک کمار سرما جی جو کی ماسٹر ایتھلیٹ ہیں اور شاٹ کی عمر میں بھی اتنا جوس جنون ہے ان کے اندر کی لگاتار میڈل پر میڈل یہ حاصل کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ماسٹر جی اور جڑے ہوئے ہیں پہلے تو پریچے پرابت کریں دیکھئے میں سکھ بیر شاستری گاؤں میرا گورخور ہے میں تو ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہوں گا کیونکہ سوست شریر میں ہی دیکھو سوست آتمانی واس کرتی ہے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے سوریہ کبھی دادا لکھنی چنجی ایک بات بول کے گئے تھے گام کا اور گیان کا تو صرف چمکارہ ہی کافی ہوتا ہے نئے جانے اس وقتی میں کس عمر میں آ کر کے وہ کرن پیدا ہو جائے اسی برگار سے ہمارے انکل جیکمار جی 58 سال کی ایج کے بعد جنہوں نے کھیلنا شروع گیا اور بہت کم سمیہ میں جنہوں نے میڈلوں کی جو ہے بھرمار پیدا کر دی میں تو اریانہ سرکار سے نروض کرنا چاہوں گا کہ 70 سال کی آئیوں کے بعد جو ایسی کھلاڑی ہے ان کو راجیہ سطر پہ نہیں انتر راشتیہ سطر پر کھیلنے کے لیے آنے جانے کے لیے ان کا ایک کرایا فریق کیا جائے اور ان کی ایک ماسک جو آمدنی ہوتی ہے جو ڈائٹ کا خرچہ ہوتا ہے جو بھی ان کا آنے جانے کا جو کرایا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ویوستہ کا پراؤدھان کرے تاکہ انہوں کے ان کے اندر اور زیادہ جنون پیدا ہو اور شمیہ شمیہ پہ یہ پرتیک کھیل میں بھاگ لے اس کے لیکن کھلاڑی تب مرتا ہے جب وہ آرتھیک روپ سے کمجور ہو جاتا ہے ورنہ کھیلنے کے لیے بہت سے گاؤں میں آج بھی بہت سے لوگ ملیں گے لیکن ان کو شمیہ کے اوپر آرتھیک روپ سے جب مدد نہیں ملتی کھانے کے لیے صحیح شمیہ پہ ڈائٹ نہیں ملتی تو اس کا انصلہ ٹوٹ جاتا ہے اسی برگار سرکار کو ایک ایج لیمٹ بنائی ہوئی ہے کھلاڑیوں کے لیے اسی برگار سے میں چاہوں گا کہ ساٹھ سال کے بعد بھی ایک پراؤدان ہونا چاہیے جس برگار سے اولمپک ایسین گیم ہوتے ہیں اسی برگار بجرگوں کے بھی ایک راجیہ صدر پر انتراشتیہ صدر پر جو گیم کروانے چاہیے اور ان کو سمیں سمیں پر پروتسان راسی دے کر کے ان کو سمبانیت کرنا چاہیے میں جب جائے گمار جی کو ہمارے پورے میلا گراؤنڈ کی طرف سے میں چاہوں گا کہ یہ اسی برگار سے دن رات محنت کرتے رہے کیونکہ ان کے اندر ایک روچی ہے ججبہ ہے اور جس ویکتی ویشیس کے اندر کسی کام کے پرتی بھی روچی ہوگی تو اس روچی کو ایک ایسے محول میں ڈال لیتا ہے اس کے لیے دن رات پھر وہی دکھائی دیتا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ اپنا قربان کیا کر دیتا ہے اس کے لیے پھر پریوار مہنے نہیں رکھتا اس کا پریوار کہتے گی سنسکرد باسا میں میرا سمپورن پرتوی ہی اپنا پریوار ہے وہ پورے سمپورن پریوار کو پوری برتوی کو اپنا ایک پریوار کی درشتی سے دیکھتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ انکل جی انسار کے لیے نہیں کھیل دے بلگی ہریانہ کے لیے بھارت کے لیے امارے لیے گھروں کا وشی ہے دھنیواد تو دوستو یہ تصویریں آپ کو کیسی لگی آج ہم آپ کو ایسی سکسیس سے ملانے جا رہے ہیں ملایا ہے جو کی جیک امار سرما جی جو کی ماسٹر ایتھلیٹ ہیں اور اتنی عمر کے باوجود بھی ایک اچھا ہونر دوڑ کا لے کر کے دوڑتے ہیں اور جب دوڑتے ہیں تو اپنے پرتی دوندی کو پیچھے بھی چھوڑتے ہیں اور میڈل کی جو بات کریں تو میڈل ہم آپ کو دکھائیں بہت سارے میڈل یہاں پہ آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساٹھ ستر سے زیادہ میڈل اور یہاں پہ ٹروفی پہ ٹروفی آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کا بہت ساری سنستاؤں نے بھی بار بار سمان کیا ہے اور سمان کرے بھی کیوں نہ ہونری ایسندیس ہے کہ جب اتنی عمر میں ویکتی دوڑتا ہے اور میڈل جیت سکتا ہے تو یواؤں کو کھیل کے اندر زیادہ سے زیادہ بھاگ لینا چاہیے اور نسے کی جو پرورتی آج کا لگاتار یواؤں کے اندر بڑھتا رہی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے نمسکار جی نام بتا دیجئے میں سمیترا سرما تو آج جو آپ کے پڑوسی ہیں جیک امار ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو میڈل لے کر کے آئے ہیں اور ایک اچھا سندیش بھی دے رہے ہیں بہت بہت بدائی ان کو بامن سماج کا نام روشن کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اس عمر میں بہت بڑی بات ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں پنکت سرما انکل کو ان کی اپنی پر بہت بدائی دینا چاہتی ہوں اور ہمارے جو انکل جی ہیں وہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کی لیے پریڑنا ستروت ہیں انہوں نے اتنی عمر میں اتنے میڈل پرابت کیے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے اور ہم اپنے آنے والی پیڈی وہ اور اب ہے جو انکل جی کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انکل ہمیشہ سوست رہے ہیں اور ایسے ہی کھیلتے رہے ہیں اور بہت سے میڈل اور اکٹھے کریں رہے ہیں اور بہت سے میڈل اور ایک بھارے ہیں موسیقی